چناف پرچار کا وقت ختم ہونے کو ہے ایسے میں سب ہی دلوں نے اپنی اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے کانگریس سے لے کر بی جے پی نے پورا دم چنافی میلدان میں لگا دیا ہے لیکن ان سب کے بیچ بی جے پی کی ہوا پوری طریقے سے خراب ہوئی پڑی ہے پی ایم موڈی اب جھوٹے بادے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نوبت آ چکی ہے اتنے ہی نہیں وہ اس قدر جنتہ کی آنکھوں میں دھول جوک کر جھوٹ بول رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے جیسے کوئی سڑک چھاپ نیتا جھوٹ کے بل پر ووٹ مانگتا ہے ٹھیک ویسے ہی کچھ اب بی جے پی کرنے میں لگی ہوئی ہے ریپورٹس کی معنی تو اب چنافی سبا میں مریادہ کو تار تار کرنے میں بی جے پی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہالی میں پی ایم موڈی نے کانگریس کے سممانت نیتا راحل گانڈی کو مرکو کا سردار بتا دیا ہے جس کے بعد سے ایم پی سے لے کر دلی تک سیاسی توفان کھڑا ہو گیا ہے نمسکار عداب سسترکات سو آگتے آپ سبھی کا سوشل نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ فراخان سب سے پہلے آپ موڈی جی نے جو کہا ہے وہ سنیے ایک مہا جانی کانگریس کے کہہ رہے تھے کہ آپ سب کے پاس میڈین چائنہ موبائل فون ہوتا ہے ارے مرکوں کے سردار کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ کانگریس کے نیتاؤں کو اپنے دیش کی اپلت دیا نہ دیکھنے کی مانسک بیماری ہو گئی ہے پتہ نہیں ویدیل سے کہ وہ کونسے چشمیں پہنے ہیں کہ ان کو دیش کی چھتی کا پتہ ہی نہیں دیکھتا ہے سنا آپ نے اب موڈی جی نے تو مرکوں کا سردار کہہ دیا ہے لیکن اب جھوٹ کا سردار کون ہے وہ بھی آج آپ اس ویڈیو میں دیکھئے خود کانگریس کے ادھیاکش نے بتایا ہے کہ کون جھوٹوں کا سب سے بڑا سردار ہے سنیے آپ بھی کانگریس ادھیاکش کھڑ گے کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نظر دالی اس ویڈیو پر بھی پردان منتری بننے کے بعد میں یہ جو کالا دھن ہے بہار رکھے ہیں یہ دیش میں وہ پورا کالا دھن لاکھے آپ کو پندرہ پندرہ لاکھ دوں گا ملا پندرہ لاکھ آپ کو نہیں ملا پردان منتری جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مجھے تو آئیسا شک لگ رہا آئیسا آدمی پردان منتری اس دیش کا جو بولتا ہے وہ کرے گا نہیں ملا بول کے آپ بول رہے ہیں میرے کو تاجب ہو گئے پندرہ لاکھ نہیں ملا یہ جھوٹ ہے نا جھوٹ ہے تو یہ ایک جھوٹ لکھ لوں پھر میں اگر جھوٹ بولا تو آپ سب لوگ کیا بولتے ہیں بیجے پی کے اور دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں کھرگے صاحب ایسا بول کے گئے لیکن آپ کو سمجھ میں آئے یہ جھوٹ ہے دوسری بات بولے انہوں دوسرے الیکشن میں بھائیوں اور بھائینوں ماتاؤں آپ کے بچوں کو یوان کو میں ہر سال دو دو کروڑ نوکریہ دوں گا کتنا دو کروڑ ملا دو کروڑ یہ کیا ہے بھئی آپ لوگ کچھ نہ کچھ آپ میں کمیہ ہے پردان منتری خود بول رہا ہے میں دو دو کروڑ دوں گا وہ کئیسا جھوٹ بول سکتے جھوٹ بولے بولے یہ دوسرا جھوٹ ہو گیا اور وہ بولے کہ کسانوں کی آمنانی میں بڑھاؤں گا اور دپٹ آمنانی کروں گا کیا دپٹ آمنانی میں جو پوچھ رہا ہوں اس کو سب نہیں نہیں بول رہے تو پردان منتری اتنا جھوٹ بولتے ہیں شاہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اگر میں کہوں اس پارلمنٹ میں اگر میں کہوں اگر بھاشن میں تو میرے کو کیوں آپ گالیا دیتے ہیں میرے کو کیوں ایسا بولتے ہیں تم خود جھوٹے ہو جھوٹوں کے سردار ہو اور تم مجھے کہتے ہو کانگریس کو گالیا دیتے ہو تو اتنے جھوٹ بول کے حکومت میں آنے والے لو سنا آپ نے پی اے موڈی کا بیان بھی سنا اور کانگریس ادھیکش کا بھی کس کی بات میں سچائی ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں خود اچھے سے سمجھ سکتے ہیں وجہ آپ سب ہی کے سامنے ہیں کیونکہ پردان منتری موڈی نے تو کہا تھا پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آئیں گے ہر سال دو کروڑ نوکریان دوں گا کسانوں کی آئے دوگنی کر دوں گا لیکن یہ سب ایک چھلاوا نکلا موڈی سرکار کے جھوٹ کا ہی اثر ہے کہ مدی پردیش میں 18 سال شبراز سرکار ہونے کے باوجود بھی پی اے موڈی کو خود اب گلی گلی جا کر پرچار کرنا پڑ رہا ہے اور گوٹوں کی اپیل کرنی پڑ رہی ہے اور کانگریس پر بے بنیاد آروپ لگانے پڑ رہے ہیں آپ کو بتا دیں حالی میں مدی پردیش کو لے کر جو نیوز چینلوں نے سروے کیے ہیں اس میں بھی کانگریس کا پلڑا بھاری دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے جس نے موڈی شاہ کی نیندوں کو اڑا گیا ہے شبراز سرکار کی تو حالت ایسی ہے کہ ان کے کئی پرتیاشیوں کو جنتہ کا ویروت تک جھیلنا پڑ گا ہے اب موڈی کے نیتاؤں کی حالت کیا ہے آپ سبھی کے سامنے ہیں پرتیاشی ووٹ مانگنے جا رہے ہیں تو جنتہ کس طریقے سے ویروت کر رہے ہیں اس کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائیں اب ایمپنگ میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس بار یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کے اس قبر کو لے کر کہہ رہے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ دنیواز نمسکار جہاں جہاں بھالا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں